السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرہ الولیاء کی کتاب لے کر آئے ہوں اور اس کتاب میں پیش نمبر 198 پر میں آپ کو باپ 24 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد سمباک رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعرف آپ عابد وضاحت ہونے کے ساتھ بہت بڑے وائز اور مقبول خاص وام تھے حضرت معروف قرخی کو آپ کے موائزے خستنا سے بہت انشراح صدر ہوتا تھا اس کے علاوہ خلیفہ حارو نشید بھی آپ کا بے حد متعرف تھا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے حارو نشید زہد سب سے عظیم شرف ہے حقائق آپ فرمایا کرتے تھے کہ توازو کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ خود کو ہیچ تصور کریں پھر فرمایا کہ اہد گوجشتہ کے لوگوں کی مثال دوا کی طرح تھی جس سے لوگ شفاہ حاصل کرتے تھے موزودہ دور کے لوگوں کی مثال درد جیسی ہے جو صحت مندو کو بھی مریض بنا دیتے ہیں فرمایا کہ ایک وقت دور تھا جب وائزین وزہ گوئی کو اس قدر دشوار سمجھتے تھے جتنا اب علم پر عمل کو مشکل تصور کیا جاتا ہے جس طرح آج کے اہد میں علماء کی قلت ہے اسی طرح گوجشتہ دور میں وائزین کی کمی تھی حیرت احمد حوالی سے روایت ہے کہ جب میں حالت مرض میں آپ کا کارشہ لے کر طبیب کے یہاں پہنچا تو وہ اتفاق سے آتش پرست تھا جب وہاں سے واپس ہوا تو راستے میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو میں نے جب پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا انتہائی حیرت ہے کہ خدا کا محبوب خدا کے غنیم سے یہ آنت حاصل کرے لہٰذا تم ان سے یہ کہہ دو کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم و بالحق کے انزلنا و بالحق کے نزلنا چنانچہ واپسی میں جب میں نے آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے دعا پر قدم کیا اور فوراں ہی صحت حاصل ہو گئی پھر مجھ سے فرمایا کہ وہ حضرت خزر علیہ السلام تھے حالت نظام میں آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ارتقابم آسیت کے وقت بھی تیرے محبوب بندوں کو محبوب رکھتا تھا لہٰذا اس کے صلاح میں میری مغفرت فرما دے شادی جس وقت آپ سے شادی کر لینے کے متعلق ارج کیا گیا تو فرمایا کہ دو ابلیسوں کی مجھ میں ہمت نہیں بعد از وفات لوگوں نے خواب میں جب آپ سے قائفیت دریافت کی تو فرمایا کہ مغفرت تو ہو گئی لیکن جو مرتبہ بال بچوں کی عذیت برداشت کرنے سے حاضر ہوتا ہے وہ نہ مل سکا